دو سید نے بڑے سغیر دے بڑے مشہور اتنا نائے سید روشن دین کی لانی کامتے ان شروع کی تے دو جیدانا نائے سید رسول شاہ کی لانی این چل دے چل دے اراغ مچو چل لینے آگے گولڑے جتھے میں چھڑ کے جاوان کے ایڈاگلے سال محلوی صدیوں کی اے ایچھو اگے پا آگے میں گولڑے گولڑا ایک قوم ہے گولڑا قوم ہے ایک گولڑا پنڈی تو ستارہ کلومیٹر دھور ہے گولڑا شریف اے شریف بنیا سیدانا پہلاں صرف گولڑا سی تیری سمجھ نہیں گالا ہی پہلاں صرف گولڑا سی سیدان دے جوڑی آئی ہے دیکھو لڑا شریف شریف بن دی ہوئے جتھے شریف اور پاک پتن شریف اجمیر شریف بہت دسی ہوئے شرک پور شریف ملتان شریف جتھے شریف لگے سمجھیں کوئی ولی میں پیانا سید روشنگین گلانی نمبر ایک نمبر دو سید رسول شاہ گلانی دو میں سکے پھرانے آرہا کی چونچلے ڈیوٹی لگ گئی ہے گولڑے سیدانے آکے دیرہ لالیا اپنی مسجد بنا لی حکومہ دیو اس وقت انگریز دی تیر راج سکھا دا تیر ہندو آدھا گولڑے دے آسے پانسے جنہ علاقہ سی اے تھے رائی دانے سے سکھا دے جدو سیدانے دیرہ لائیا میں بڑے تعمل نہ پڑھ رہے ہیں کبرانہ نہیں با میرے لیکھنے اس دیرہ لان لال جتھے جتھے کو ٹاما ٹاما مسلمان سی نہ او پتانگ اڑ کے شما دے آن لگ پہ شما دے آن لگ پہ ہون اللہ نے ایک چانورگا پتر دیتا سید روشنگین گلانی نو نا رکھیا سید نظردین گلانی سید نظردین گلانی شاہ جو گلانی کہیں دے نہیں حسن دی نسبت نال غوث سیف سکلین دی نسبت نال گلان اے میں ایک واقعہ پڑھیا پی نول اسلام دی بیڑی چھے مینے یا چالی دن تردی تردی نا جودی پاڑتے کیوں رکھیے انو ابو کبیس تے رکھنا چاہیدہ سی انو او تے رکھنا چاہیدہ سی انو تور تے رکھنا چاہیدہ سی جودی دے کیے جدو پتہ لگا نا پی اے دے تھلیک پینڈے جنو گلانا دے ہیں اے دا پتہ لگا نبیان دے بیڑے نوی پناہ مل دیئے تے میرے گاؤس دے دے رہے دے گاؤس داتے میں سپیشل جسنا چونکہ میں قادری ملانگا لیکن سن گاؤر دے نال جائنہ نے دیرہ لولی ہے سرکان واللہ نے پتہ دیتا نا رکھیا نا سید نظر دی اے گاؤرنا سن آپ دا لکب جی دے نا او اے عجی صاحب بیٹا جنن پتہ ہو چو پر ہو جننن پتہ ہو سنام دے ہو آپ دا لکب کی اے عجی صاحب عجی جی عجی پوٹھو آری زبان ویچ والد نو آن دے نے کیونکہ آپ میر علی شاہ دے والد نے سبحان اللہ جی ڈا میر علی شاہ دا بھی اببہ ہے علی حسین دا بھی اببہ ہے ہوندے گاؤر دیتے میں سمجھ آگئی ہونے آہ گال سن گاؤر دے نال اے میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی دے والد نے نظر دین سونے بڑے نے زلفانے کالیاں کنڈ نالے وال لمبیاں لمبیاں زلفان سید بادشاہ صبح اٹھ دے تاجدی نماز فجردی نماز پڑھ کے سارا دن مسجد اللہ اللہ ایک دو نا یاد تیری اور عالم تنہائی ہے کس کا در میں وہیں عبادت تیرا شید آئی سید نظر دین گلانی سارا دن مسجد چلالہ کردینی ایک ڈال سکھانو چنگینی لگی کیوں جتھے ہاک دا ٹول وجی اور باطل نو چنگا نہیں لگ دا او نا کیا بھی جے اے سید اے دن ہی ریا نئے چھے تیہ اولی اولی ساریتھوں ووڈ کٹ دے جان گے تے اے نہ دے ایک سکھ لڑکی نے بدکاری کی تھی جاکے سندہ جی میں موڈ پڑھ لیا ایک سکھ لڑکی نے بدکاری کی تھی یہ حاملہ ہو گئی او دا والد انہیں کیا پی میں نے ایب اپنی تی دا چھپاما کیوں یک دم زین چا گیا پی جیڑا کلا دا رہے او بھی سیدان دا دشمن تیہ میں بھی سیدان دا دشمن کین لگا پی کڑیے جے تو اے بوتان نظر شاہ دے لا گیا نا پی اے بدکاری نوز بللہ منزالک اے نے کی تھی ایک تے پیر بدنامو کے تھو ٹوڑ جان گئے تے نمبر دو ساڑھی عزتوی رہ جائے گی اے گل کرن دی دے رہے او سوی رہے کڑیوں نہ لے کے کلا دار دی بار گائج پیش ہو گئی ہو اے بچی دے نال بدکاری کی تیہ اس تک فر اللہ نظر دی گلانی سیدان کلہ دار کندہ گرفتار کر کے لے ہو پیر میر علی شاہ صاحب دے والد یہاں تھے گڑی ہے گرفتار کر کے کلہ تے لے گئے جدوں گئے نا اس وقت سجادان شنسن آپ دے سکے مامو چونکہ مڈ پڑ رہا اور اونا دنا سی سید فضل دین گلانی سید فضل دین اے سن سجادان شنسن وقت دے سجادان شنسن جہاں پہنچ گئے کلہ دار اگے مخالف زی انہیں جان دیں بغیر گواما تو فیصلہ سنا دیتا کہ چیخہ بالو سویرے اگ تے اے دے ہاتھ پیر بن کے سویرے اگے چھے سوٹ دیو اگ بے چھے سوٹ دیو میرا کبر آگیا ہوں اگ بے سوٹ دیو جائیں خبر باور پھیلی او جنیاں مسلمان اور دانسن جنیاں سجدانیاں گلانمزن اپنیاں کانٹے لائے اپنیاں چوڑیاں لائیاں اپنے زیور کٹھے کر کے رو دیاں پھٹ دیاں کہ کیلیاں بے کلے داروں اے سید دالہ گناہ گوھر نہیں اگر پھر بھی نہیں گناہ گارے ایک پلے میں حسن دالال رکھ لے دوڑے پلے ساڑے زیور تول لے میرا تو خیال ہے یہ کام شروع کیتا ہے ایک پلے حسن دالال رکھ لے دوڑے پلے زیور رکھ لے انہیں کہا نا نا آگے جرایا جائے گا ایک خبر گئی ہے سید فضل دین گلانے آدھے مامو کو جدو انہا سنے آنا انہیں کلہ دار نے کہا ہاں اگر سجادان شین آکے ایدی صفائی دے وے تے میں چھڑ دیاں گا آپ نے کہا نا انہوں آگے چی سٹو تاکہ حق تاکہ سچا اور کوردہ نہ کھیڑا ہو جائیں تو منزد تے میں خقی ہوئے گا پیر میرا لشادہ والے دے پورا آسمانہ دے فرید تے آسمانہ دے پکار پیگی پروردگا اور اے آلے نبی اولاد علیہ اے آگے جا لگے نظان بھرمایا خامو انہیں آلم مولا دالم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بودھ دادے نے لکڑیاں چیخا جوڑ دیتی رات دا ٹائی میں قید خانے چے سید نظر دین گلانی سونگ ہے میرے گولڑے والے لباب خوابی چے بغداد والا ملیا سبحان اللہ قانے پیروں کا پیر ہے پیروں کا روشن زمیر ہے بغداد والا دولا دیکھو سب کا دستگیر میرا بغداد والا والی خوابیچ ملی ہو سرکار فرمان لگی ہو بچے انہاں کبر سب کا دستگیر ہے سب کا دستگیر ہے سرے آم سلا دے نہیں ہے گولڑاتے پنڈی دے گردوں نوادے لوگ کٹھے ہو کے آگئے ہیں انہاں کیا بھی آئی سید نو جھلایا جائے گا لکڑیاں کٹھیاں کر لیاں جہاں چکھا تیار ہو گئی فرمایا کوئی سبائی میں نو ہاتھ نہ لائے لے جو دہے بان کمو ریجسے میں ہوں سخاندان دا فردہ جنہ دے نیڑے پلیتی نہیں جانتی ہے سرکار توڑ پینے آ کے خود بخود چکھاتے بہ گئے آئی سپائی انہاں نے تیل سٹے آ تیلی لاندینے تے آگ چوپی کر گئے ہیں تیلی لاندینے تے آگ تیلی لاندینے میں فکرہ بول گیا تمہیں سمجھنے تیلی لاندینے پر آگ کیوں کڑے پاس سے لیا گیا تھے میں کڑے پاس پل گیا تیلی لاندینے پر آگ تیلی لاندینے پر آگ نہیں لگ دی انہی دنوں کلا دور ہو گیا انہیں کیا ہوئے سپائی بھی سیدان تے نال مل گئے مل گئے نہیں وہ الزام لاندینے کہنے لگا میں کرنا انہیں تیل تا پی پا لیا ہو کے میرے مرشد یہاں کپڑے ہاں تے سٹیا سکی ہوئے بڑے میں تے بناو لے لے کے انہاں نو اگ لا کے جب پانپڑا مچیا دے سٹیا ہوتے جی میں ہوا چلے اے میں پانپڑا میں چھ میرے مرشدیاں لال ظلفان آنا دیا سامان اللہ وہ لے دیا وہ لے دیا ساتھ سال دا ٹھیکا کر پھر میرے لشاد خاندن سمجھا ظلفان آنا دیا تھوڑی دیر تو بعد تھوڑی دیر تو بعد وہ بڑے میں سڑ گئے لکڑے جیڑیوں نوی آگنے لگی سرکار دے پڑھتے نوی آگنی لگی مرشد تصویبی عبید کر دے نے اے منظر وے ایک کے اے منظر وے ایک کے کلا دور گالوے سافہ پا کے کین لگا سجدہ ماف کر دے گلت علامہ دیتا جیڑے بندے نے الزام لائے کین لگائے انو چکو تے بلدی ہوئی بھائچ سوٹھ دیو بلدی ہوئی آگ گے چے فکر آگ لے تھے تو بولنے آتے تو چوپ ریا تھے دھوک ہوئے گا انو سوٹھ دیو سرکار بیٹھے نے چکھا ہے ہاتھ پیا جوڑ کیا کمان دے بارو میرالی شاہدہ بہبہ پیان دے نانا جنی دیر تک میں ہو دا پھتنا جنو رحمت اللیل آدمی نہ دینے پہلے انو ماف کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پہلے انو ماف کر پھر میں بارہ مانگ سبحان اللہ سبحان اللہ نارا اے تک پہلے انو ماف کر ور میں بارہ مانگ مافی مل گی سرکار نکلینے بار فضل دین رحمت اللہ تعالیٰ سید گلانی دے دروازے تک پھلان دے ہار پاک پیر میرالی شاہ دے سبحان دنوں لے کے آئینے جاگی ذرا ہون میں لگوں قیامت پڑھنا جاں آئینے لوکی مبار پنگا دے دینے اینی دینوں ایک مجزو مجزوب کنوں آ دینے جدو بندہ چکیاں پی کے ریاضت کر کے منزل تے پہنچ دانا تو ادھے سامنے دو پیالے رکھے جان دینے ایک چٹا شربدہ ایک لال شربدہ جڑا چٹا پی لے انہوں سالک آن دینے جڑا لال پی لے انہوں مجزوب آن دینے جڑا دو میں پی جان انہوں کل اندر آن دینے سبحان اللہ جہاں آیا سامنے اوہ مجزوب آگیا آئے آئے فکرہ لگنا بولن یار پتا جن سمجھا گی کیا لگا گل سنو پیرو میں پاڑا دا پنچھی آئے پاڑا جن رہنا اے لوگ کیا کے مبارکان تینوں پیدے نینے میں نوں کوئی نہیں پچھلا مرشد میرے آتھا نوں بے خو تیرے پتر دیا کب جا دیاں بجا دیاں میرے آتھ مچھا دیاں سبحان اللہ سبحان اللہ تو سمجھے ہی نہیں